ہلو فرنس ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ سب خیار یہاں ہوں گے میں آپ کا ڈریوننگ سٹر چوتری مزدستر احمد آج آپ کے سامنے جو لیسن یا ویڈیو لے کے آئے ہوں اس میں میں آج آپ کو وائٹ ہارڈ رون بارڈ کے بارے میں بتاؤں گا اور میں آپ کو فرس سیکنڈ تھرڈ اور فورت اگزٹ کے بارے میں ایکسپلین کروں گا اور وہاں پہ پریکٹیکل کر کے بھی بتاؤں گا یہ وائٹ ہارڈ کا رون باؤٹ یہ کنٹرول رون باؤٹ ہے یہ سپائرل رون باؤٹ ہوتا ہے سپائرل سے مراد یہ کہ آپ نے جب فورت اگزٹ پہ جانا ہے یا تھرڈ اگزٹ پہ جانا ہے تو آپ کو ایک لین سکیپ کرنی پڑے گی اور وہی لین آپ کو آپ کی جو نیٹیو اگزٹ ہے اس میں لے جائے گی تو میک شور کرنا ہے آپ نے جب بھی اس رون باؤٹ پہ آنا ہے یا کسی بھی رون باؤٹ پہ جائیں آپ جہاں بھی ڈرائونگ کر رہے ہیں کسی دوسری سٹی میں بھی اگر آپ بڑے رون باؤٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو میک شور کریں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ آپ کو تین چار چیزیں کٹھی کرنی پڑتی ہیں کچھ سیکنڈز میں فور اگزمپل آپ کو اگزٹ بھی گننی پڑتی ہے کہ آپ نے یعنی کہ جس اگزٹ پہ جانا ہے سب سے پہلے جب اگر ٹرافک لائٹ بند ہوتی ہے ریڈ ہوتی ہے تو آپ اپنا ٹیم بھی اس مات کریں آپ اگزٹ کو گننا شروع کریں اس کے علاوہ روڈ کی مارکنگ کو دیکھیں کہ کونسی لین آگے جا کے آپ نے پکڑنی ہے اور جیسے ہی ٹرافک لائٹ گرین ہو آپ نے لیف میرے چیک کرتے ہو اس لین میں چلے جانا ہے تو وائٹ ہارڈ رون باؤٹ میں یہ سپائرل رون باؤٹ ہے تو اس میں جو جب آپ لائن آپ سکپ کریں گے تو وہی لین آپ کو آپ کی نیٹیو اگزٹ پہ لے جائیں گی اس میں ہم نے لائن کٹس نہیں کرنی ہوتی اپنی لین میں رہتے ہوئے ہی ہم نے اگزٹ پہ جانا ہوتا ہے یہ آٹومیٹکلی جب آپ اگزٹ کریں گے تو یہ لین آپ کی لاسٹ لیف سائٹ سے بن جائے گی یا سیکنڈ لاسٹ تو آپ نے اسی لین میں رہتے ہوئے اگزٹ کو کونٹ کرتے ہوئے اور جو انسی نیم پلیٹس ہوتی ہیں اگزٹ کی اسے دیکھتے ہوئے آپ نے میرے چیک کرتے ہوئے اگزٹ کرنی ہے تو وہی بات کہ اگر آپ نے فورت اگزٹ پہ جانا ہے تو ایم ایس پی ایس ایل میرر سیگنل رائٹ کا لگاتے ہوئے آپ نے جب انٹر ہونا ہے تو لیف میرر دیکھتے ہوئے آپ نے لائن سکیپ کرنی ہے سیگنل رائٹ کا ہی لے رہے گا کیونکہ اگر سیگنل میڈل میں ہی لیف کا لگا دیں گے تو پیچھلی جو سی گاڑیوں ہوتی وہ سمجھیں گے کہ آپ اگزٹ کرنے لگے ہیں تو آپ نے ہمیشہ جو لیف کا سیگنل ہے وہ اگزٹ کرنے سے پہلے جیسے ہی اگر آپ نے فور اگزیمپل فورت اگزٹ پہ جانا ہے جیسے ہی آپ تھرڈ اگزٹ کروز کریں گے آپ نے لیف کا سیگنل تب لگانا ہے تو آئیے میں آپ کو اس رون بورٹ پہ لے کے جاتا ہوں میں آپ کو فرس سیکنڈ تھرڈ اور فورت اگزٹ کر کے پتاتا ہوں سب سے پہلے میں فورت اگزٹ کروں گا تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقہ سے انڈرسٹینڈ کر سکیں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیوز میں جو دوسری رون بورٹس ہیں اس کے بارے میں بھی بیٹر طریقہ سے انڈرسٹینڈ کر آ سکوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رون بورٹس آ رہا ہے آپ نے سب سے پہلے سائن دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کتنی اگزٹ ہے فور اگزیمپل فرسٹ گوئنگ ٹو ہی ترو یادنگ رائے سلیپ اور فورت رون بورٹس والی جو ہی ہے وہ ہی رو این نور تھوڑ تو سب سے پہلے وی آر گوئن ٹو گو فورتھ اگزیٹ تو ہم نے رون بورٹ پہ فورتھ اگزیٹ جانا ہے تو جیسے ہی آپ ایٹ ٹو ٹین کا بیپور یہ کنٹرول رون بورٹ ہے جو رون بورٹس کی لائٹس ہوتی ہیں وہ انچی لگی ہوتی ہیں تو رون بورٹ سائن کے بعد آپ کو ٹرافک لائٹ دیکھ جائے گی جس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹرول رون بورٹ ہے تو یہی سے رائٹ میرے رائٹ سگنل لگاتے ہوئے اگر آپ نیچے روڈ کی مارکنگ بھی دیکھیں تو یہاں پہ جونسہ رائٹ سلیپ اور اے تھری وان ٹو نورتھ یا اے فورٹی کا سین فالو کرتے ہوئے آپ نے اس لاس لین میں آنا ہے اور یہی لاس لین اگر آپ دیکھیں تو آگے بھی ہم نے جونسی لینز ہے وہ فورت لین ہے جو لیفت سے اگر اکانٹ کریں وان ٹو تھری فور جو سب سے لاس والی لین ہے فورت والی اے فورٹی اس میں بھی لکھا ہوا ہے تو میں نے اسی لین میں جانا ہے اور آگے سے یہ لین جو سپلٹ بھی ہو رہی ہے یعنی کہ جو یہ تھر لین ہے آگے سے دو لینوں میں سپلٹ ہو جاتی ہے آپ لیفت میرر دیکھتے ہوئے یہی سے اگر ایک لین سپلٹ کر دیتے ہیں تو آپ سلو لین میں فورت اگزیٹ پہ جائیں گے جیسے ہی ٹریفک لائٹ گرین ہوئی لیفت میرر دیکھتے ہوئے میں نے اپنی جو فورت لین ہے اس میں ہی آیا تو جیسے ہی آپ اس لین میں آئے ٹریفک لائٹ دیکھیں اے کے ریڈ ہے میں نے فرسٹ اگزیٹ کو کونٹ کیا جو میرے لیفت پہ تھی سامنے جو سی ہے وہ سیکنڈ اگزیٹ ہے جیسے ٹریفک لائٹ بند ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے میررز اور جو اگزیٹ ہیں ان سے کونٹ کریں تو یہی لین آگے جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو میں سپلٹ ہو رہی ہے تو لیفت میرر دیکھتے ہوئے سگنل رائٹ کا ہی رہے گا تو میں نے یہ جو سی رائٹ سے سیکنڈ لاسٹ لین ہے اس میں آ گیا تو آپ نے بلکل لاسٹ لین پہ نہیں رہنا کیونکہ اگر آپ لاسٹ لین جو رائٹ والی ہے اس پہ رہیں گے تو آپ سرکل ہی کرتے رہیں گے یا آپ یو ٹرن میں چلے جائیں گے تو آپ کو اگزیٹ چھوڑنے کے لیے لین سکپ کرنی پڑتی ہے جیسا کہ وہ خالی جگہ تھی جیسے لین سپلٹ ہو رہی تھی تو میں نے وہاں سے اپنی لین کو سکپ کر لیا تو یہ تھرڈ اگزیٹ کے بعد میں لیفت میرر لیفت سگنل اور ٹریفک لائٹ گرین ہے تو آپ نے ٹریفک لائٹ کو بھی دیکھنا ہے تو یہ میں آور ٹیکنگ لین میں چھوڑوں گا رائٹ میرر دیکھتے ہوئی کیونکہ کوئی بھی گاڑی آپ کو رائٹ سے بھی آور ٹیک کر سکتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ سپیلی میں تھرٹی ہے تو آپ نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے اگر آپ آور ٹیکنگ لین میں سینٹر میں چیک کریں لیفت میرر چیک کریں سگنل لیفت لگا دیں آپ نے بائی فورس لیفت پہ نہیں جانا کیونکہ آپ اپنے لیفت میرر دیکھتے ہوئے لیفت لین میں آنا ہے اور جیسے ہی آپ کا کام ہے آپ نے سگنل لگا دینا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کی ٹینشن پتہ چلے کہ آپ آہ لائن چینج کرنے لگے ہیں تو یہ در راونڈ بورٹ آہم گوئن تو گو تھرڈ اگزیٹ تو دس ٹائم آہم گوئن تو گو تھرڈ اگزیٹ ٹورز رائٹ سلیپ اینڈ آکس بریج تو میں نے پھر اپنی جو سی پلاننگ ہے اسے سٹارٹ کر دیں آپ نے دیکھا یہاں پہ فورٹ اگزیٹ ہے تو میں نے ٹھرٹ اگزیٹ پہ جانا ہے یہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے دو لینے ہیں لیکن میڈل لین بھی ہوتی ہے جہاں پہ وہ گریہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو جیسا کہ آپ سائن پڑھ سکتے ہیں رائٹ سلیپ میری رائٹ والی لین پہ تو رائٹ میرر رائٹ سگنل تو آپ نے جیسے ٹرافیک لیک دیکھی کہ ریڈ کافی دیر سے آپ کے پہنچنے تک کہ یہ گرین ہو سکتی ہے تو آپ نے جیسے ہی انٹر ہونے سے پہلے لیف پہ دیکھا تو لیف اگزیٹ یعنی کہ فرسٹ اگزیٹ ہے وہ آپ کی اور اس کے بعد آپ نے جو سامنے لینز ہیں انہیں دیکھیں جو آگے لینز سپلٹ ہو رہی ہے لیف میرر دیکھتے ہوئے رائٹ سلیپ کا لائن لکھا ہے لیف میرر دیکھتے ہوئے تھوڑی سی سپیڈ کو گین کرتے ہوئے میں نے یہاں سے جو لائن سپلٹ ہو رہی تھی یہاں سے میں نے اپنی گاڑی سیکنڈ لاسٹ لینڈ میں رائٹ سائٹ سے ڈال لی اور اس میں رائی سلیپ بھی لکھا ہوا ہے تو سامنے ٹرافیک لائٹ ریڈ ہے یہاں پہ سٹوپ کرتے ہوئے آپ اگزیٹ کو کانٹ کریں سامنے وہ سیکنڈ اگزیٹ ہے تو میں نے تھرڈ پہ جانا ہے تو اسی لینڈ میں رہتے ہوئے یہ مجھے خود بخود تھرڈ اگزیٹ پہ لے جائے گی یہاں پہ آگے کوئی گیپ نہیں ہے جس سے میں ایک اور لائن سکیپ کر سکوں یا لیف پہ جا سکوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیف پہ جو لینڈ ہے میں کٹ کر کے لیف لینڈ میں اب نہیں جاؤں گا میں جس لینڈ میں ہوں میں اسی لینڈ میں رہوں گا اور سامنے میرے وہ جو سی وہ تھرڈ اگزیٹ ہے یہاں سے میں نے لیف کا سیکنل لگا دیا وہ سائن بھی پڑھ سکتے ہیں رائن سلیپ اینڈ آکس بریج تو بہت سی لینڈ ہے وہ آگے جب ہم اگزیٹ کرتے ہیں تو ایک ہو جاتی ہے یعنی کہ آور ٹیکنگ نہیں رہتی جیسے یہاں سے لائن امرج ہو رہی ہے لیف میرر دیکھتے ہوئے آپ نے اس ایریا کوئی اس طرح کی جو سی اگزیٹ سینس کو ڈیل کرنا ہے لیف میرر تو تاکہ کوئی بھی لیف کاڑی جو آ رہی ہوتی ہے آپ کے لیف سائٹ پہ وہ آپ اس کو دیکھیں سیکنڈ اگزیٹ تو یہاں پہ سیکنڈ اگزیٹ کے لیے جیسا کہ آپ ہم نے یڈنگ جانا ہے تو نیچے اگر آپ روڈ کی مارکنگ دیکھیں یا آپ وہ جو اسا نام لکھا ہوتا ہے جیسے یہ لیف لین میں لکھا ہوا ہے یڈنگ تو میں نے اس لین میں رہتے ہوئے یہاں پہ جو بالکل لیف لین ہے وہ سیکنڈ اگزیٹ نہیں جاتی یہاں سے میڈل لین اگر آپ ایرو دیکھیں تو جو لیف لین ہے وہ اگر کوئی گاڑی لیف سائٹ سے بائی مسٹیک میری لین میں جا رہی ہی ہے سامنے تو آگے سے جو لیف سائٹ سے سیکنڈ لاسٹ لین ہے میں نے اس میں آ جانا ہے تو لیف میرر دیکھتے ہوئے تھوڑی سپیڈ کو گین کرتے ہوئے لیف میرر دیکھتے ہوئے جیسے ہی فرس اگزیٹ کروز کی میں نے لیف سگنل لگا دیا آپ نے ٹرافک لائٹ کو بھی آگے دیکھنا ہے لیف میرر کے ساتھ ساتھ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا کہ اگر آپ کے پاس لیف لین اویلی بل نہیں ہے تو اب بالکل یہ جونسی یہاں سے سیکنڈ لاسٹ رائٹ پہ لین ہے آپ اس میں جا سکتے ہیں یہ لیف لین ہے جونسی یہ سلو لین میں چھوڑے گی اور جو سیکنڈ لاسٹ لین ہے وہ آور ٹیکنگ میں تو یہاں سے آپ نے رائٹ میرر چیک کرتے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ آگے سے ایک امرج ہو رہی ہے تو رائٹ میرر لیف میرر رائٹ میرر تاکہ جو گاڑی آپ کو لاسٹ منٹ میں کوئی بھی آور ٹیک کر سکتی ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جب بھی رونڈ پورٹ کی طرف جانا ہے پلیننگ کرتے ہوئے جانا ہے اور سکیننگ کرتے ہوئے پلیننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کون سی لین لینی جیسے فرسٹ اگزیٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لیف لین میں ہی رہنا ہے اس کے بعد سکیننگ سے مراد یہ روڈ پہ جو نام لکھے ہوتے ہیں یا ایرو یا مارکنگ ہوتی ہے آپ نے اسے دیکھنا ہے تو یہی سے لیف میرر لیف سیگنل فرس اگزیٹ کے لیے ہمیں لیف سیگنل چاہیے ہوتا ہے تو سینٹر میرر دیکھتے ہوئے آپ نے اس ٹریفک لائٹ کو گرین یعنی کہ جو بھی ٹریفک لائٹ ہے اسے ڈیل کرنا ہے سینٹر میرر دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹریفک لائٹ جب کروز کر رہے تھے تو وہ امبر ہوئی مینس کہ یہ کسی بھی ٹیم چینج ہو سکتی تو اس لیے آپ نے ٹریفک لائٹ جہاں بھی دیکھیں سینٹر میرر کو چیک کرتے ہوئے جائیں کیونکہ اگر جو ٹریفک لائٹ ہوتی ہیں رونڈ بورڈ کی وہ تھوڑی سی شورٹ ہوتی ہیں بعض جگہوں پہ تو آپ نے ان کو ان میں رش نہیں کرنا تو اس طرح یہ آپ نے اپنی فرسٹ ایکزٹ کمپلیٹ کر لی تو یہ آپ کا رونڈ باؤٹ جون سا ہے ہر ڈریکشن سے میں نے کلیر کیا تو کچھ رونڈ بورڈ میں جو لینز ہوتی ہیں وہ میں ویریبلز ہو سکتی ہیں کچھ میں امید کرتا ہوں آج کے اس سیشن میں آپ کے کچھ رونڈ بورڈ کے بارے میں ایک انسیٹ کلیر ہوئے ہوں کہ آپ نے ویٹ ہار رونڈ بورڈ کو کیسے کلیر کرنا ہے جس آپ نے میک شورٹ کرنا ہے اگر آپ ایکزٹ کرتے ہوئے آور ٹیکنگ لین میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آور ٹیکنگ لین میں رہتے ہوئے جب رونڈ بورڈ کو چھوڑیں گے تو میک شورٹ کریں آپ نے لیف لین میں آنا ہے اور لیف لین آپ کے لیے سیف لین ہوتی ہے تو آپ نے رش نہیں کرنا لیف لین پہ آنے کے لیے بہت سے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ رونڈ بورڈ کے اوپر ہی لیف لین میں آ جاتے ہیں تو لائن کارڈ نہیں کرنی رونڈ بورڈ چھوڑنے کے بعد اگر آپ آور ٹیکنگ لین میں ہیں آپ بالکل جاتے ہیں سپیڈ کے ساتھ اور لیف میرر لیف سگنل لگائیں اپنا لیف سگنل لگا کے جو گاڑی پیچھے ہوتی اس کو اپنی ٹینشن بتائیں کہ آپ نے لائن چینج کرنی ہے بہت سے سٹوڈنٹ وہ گیپ کو دیکھتے ہیں کہ گیپ آئے گا تو سگنل لگائیں گے تو لائن چینج کے لیے آپ کو گیپ بنانا پڑتا ہے آپ سگنل جب تک نہیں لگائیں گے تو گاڑی جو پیچھے اسے نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے لیف لین پہ آنا ہے تو وہاں پہ شاید آپ کو گیپ نہ ملے ویڈاوٹ سگنل تو آپ نے اگر لیف لین میں آنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے میرر چیک کریں اس کے بعد سگنل لگائیں سامنے بھی دیکھیں کیونکہ آپ کی گاڑی سپیڈ سے جاری ہوتی ہے سامنے دیکھتے ہوئے لیف میرر چیک کرتے ہوئے لیف سگنل لگائیں اور لیف میرر کو چیک کرتے ہوئے سامنے بھی دیکھیں آپ کو ایک نہ ایک گاڑی جگہ بنا دے گی یا دے دے گی تو آپ اس طرح آرام سے لیف لین پہ آ جائیں سمٹیم جب رون پورٹس کو ہم اگزٹ کرتے ہیں تو بہت سی لین امرج انٹو ون ہو جاتی ہے یعنی کہ آگے سے وہ ایک ہو جاتی ہیں اور سمٹیم نہیں بھی ہوتی وہ دو ہی رہتی ہیں تو آپ آور ٹیکنگ میں ہی بلکل جاتے رہے اور بعد میں لیف پہ آ جائیں اور اگر امرج ہو رہی ہے تو لیف میرر اگر آپ آور ٹیکنگ میں ہے تو لیف میرر دیکھتے ہوئے آپ اپنی ایکزٹ کو چھوڑیں لیکن میرز کا خیار رکھنا ہے اور آپ نے اپنی جو اسیسمنٹ ہے اس کو تیز رکھنا ہے اس کے علاوہ پریکٹس جتنی بھی زیادی کریں اتنی کم ہے کیونکہ رون پورٹس پہ آپ کی جو گاڑی کی پک اپ ہونی چاہیے زیادی تھوڑی سی کہ آپ اچھے ٹیم پہ انٹر ہو جائے اچھے ٹیم پہ آپ اپنی لینڈ پکڑ لیں اور دوسرا آپ نے اپنی انسٹرکٹر کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ بالکل ان سے پوچھیں اس کے علاوہ کچھ رون بورٹس پہ کنفیوجن آ جاتی ہے سمٹیم ٹریفکس آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لائن یا مارکنگز نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو کومن سینس یوز کرنی پڑے گی کہ لاس اگزٹ پہ جانے کے لیے آپ کو لاس لینڈ میں جانا پڑے گا سمٹیم اگر آپ کی لکھ اچھی ہے سمٹیم آپ کو رون بورٹس ایمٹی ملتے ہیں وہاں پہ کوئی زیادی گاڑیاں نہیں ہوتی آپ کو مارکنگز صاف دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ میک شون کریں آپ میرس چیک کرتے ہوئے اپنی لائنز کو فالو کریں اور آپ اپنی اگزٹ پہ سیفلی بلکل اگزٹ پہ جائیں تو امید کرتا ہوں آج کی سیچن میں آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوں گے کہ آپ نے رون بورٹس کو کیسے یہ کنٹرول رون بورٹ تھا وائٹ ہارڈ کا اس کے علاوہ آپ کا انسٹرکٹر جو آپ کو بتایا گا دیفنیلی وہ بھی آپ کو صحیح طریقے سے بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں کچھ دفعہ لائنز ہم صحیح نہیں پکڑ سکتے یا ہم کنفیوجن کنفیوجن آ جاتی ہیں تو آپ اپنے انسٹرکٹر سے ڈسکس کریں دیفنیلی وہ آپ کو پریکٹس کرائے گا اور آپ اچھے ٹیم پر اپنے ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں تو اپنے ڈرائیونگ سکٹر چوہ دیم دستر احمد کو اجازت دی جائے گا اپنی دعاو میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میں آپ کو دوسرے رون بورٹس کے بارے میں بھی بیٹر دیکھ سے انڈرسٹینڈ کرا سکوں تو اس ٹیم تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر بائی بائی کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹین ہیں کومنٹس میں یا ایمیل کر کے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں